ناظرین کراچی سے پنجاب آنے والی ہزارہ ایکسپریس کو خوفناک حادثہ پیش آیا ہے آرمی ہیلیکاپٹرز امدادی ٹیمیں موقع پر روانہ ہو چکی ہیں جائے حادثہ پر امدادی سرگرمیاں اس کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ہزارہ ایکسپریس ہے جو کراچی سے پنجاب آ رہی تھی کہ راستے میں خوفناک حادثے کا شکار ہوئی ہے نواب شاہ میں سرہاری ریلوے سٹیشن کے قریب ہزارہ ایکسپریس کی بوگیاں پٹریس سے اتر گئیں اور بوگیاں اترنے کے بعد متدد افراد کے جانبھاک ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں درچون افراد زخمی ہیں امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر روانہ ہو چکی ہیں قریبی آبادی کے جو لوگ ہیں سرہاری ریلوے سٹیشن کے قریب دی ٹریک ہو جانے والی ٹرین کے ڈبوں سے مسافروں کو نکال رہے ہیں اور امدادی سرگرمیاں اس کو آغاز کر دیا گیا ہے لوگوں کو فرسٹیڈ وہاں پر پروائیڈ کی جا رہی ہے ریسکیو ٹیمیں وہاں پر پہنچ چکی ہیں آرمی کی ہیلیکوپٹرز اور آرمی کی جو ٹیمیں وہ جائے حادثہ پر روانہ ہیں اور کچھ ہی در بعد ایک بڑا ریسکیو اپریشن اس کو آغاز کر دیا جائے گا نواب شاہ کے قریب حسطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تاہم امدادی ٹیمیں ابھی تک جو ہیں وہ وہاں پر کیونکہ پہنچ رہی ہیں اور وہاں پر جو ہیں وہ امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور وہاں پر اگر ہم بات کریں یہاں پر وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعاد رفیق کی تو انہوں نے حادثے کے بعد ابتدائی تحقیقات جو ہیں وہ قوم کے سامنے لانے کے لیے لاہور میں ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے اور خواجہ سعاد رفیق جو ہیں انہوں نے بتایا کہ ہزارہ ایکسپریس کے حادثے میں اب تک جو ہیں وہ گیارہ افراد پندرہ افراد جانبہاک ہوئے ہیں اور اس وقت کی جو ہیں وہ تصدیق ہو چکی ہے جبکہ زخمیوں کے تعداد کافی زیادہ ہے اور چالیس سے زائد زخمی جو ہیں وہ بتایا جا رہے ہیں اور زخمیوں کے تعداد بڑے بھی سکتیکوں کے جو ہیں بڑا حادثہ جو ہیں وہ ہوا ہے اور ٹرین کی بوگیاں زوردہ تماکے سے پٹریس سے جو ہیں وہ اتری ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق جو ہیں متعدد افراد اس حادثے میں جہاں بہاک ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے مزید حلاقتیں بڑھ بھی سکتی ہیں جبکہ چالیس سے زائد افراد جو ہیں وہ اس میں حادثے میں زخمی ہوئے ہیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ جائے حادثہ کے بڑی سڑک سے دور ہونے کہ سبب آرمی ایوییشن سے بھی مدد جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے اور آرمی کے جو ہیلیکاپٹرز ہیں وہ وہاں پر جائے حادثہ کی جانب جو ہیں وہ روانہ ہو رہے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد جو ہے ایک بڑا ریسٹیو آپریشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور وفاقی وزیر ریلوے جو ہیں ساد رفیق ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرین حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد جو ہے وہ کمیشنر اور ڈی آئی جو ڈی آئی جی موقع پہ جو ہیں وہ پہنچے ہیں جبکہ حالیہ سلاب کی وجہ سے جو ہے ریلوے ٹریک کئی جگہوں پر جو ہے کمزور ہونے کی اطلاعات بھی تھیں جبکہ ریلوے کے جو ٹیمیں ہیں وہ روزانہ بنیاد پر ریلوے ٹریک کی جانج پرتال اور مرمت میں مصروف تھیں تاہم وزیر ریلوے جو فادر ساد رفیق جو ہیں انہوں نے لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران جو ہے بتایا ہے کہ ہزار ایکس ویس کو پیش آنے والا حادثہ جو ہے وہ کوئی تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اور ساد رفیق جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹرین کی رفتار مناسب تھی اور ٹرین جب حادثے کا شکار ہوئی تو پینتالیس کلومیٹر جو ہے فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی لیکن پہلے جو ہے ریلیف اور پھر تحقیقات ہوں کی بلکل اسی طرح ہے کیونکہ جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے ترین جب حادثہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ریلیف آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو زخمی ہیں انہیں محفوظ مقامات پر جو ہے منتقل کیا جا سکے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ لائیو مناظر ہیں جائے حادثہ کے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین جو ہیں وہ الٹی ہوئی ہیں بوگیاں الٹی ہوئی ہیں اور یہاں پر امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں خواجہ ساد رفیق جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دو سے تین جو ہیں وہ دن جو ہیں وہ رہ گئے ہیں اور در تھا کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور ایسا ہی ہوا یہ تقریب کاری بھی ہو سکتی ہے اور لائن میں میکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے تقریب کاری تھی یا فنی خرابی اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایف جی آئی آر کرے گی اور ہزار ایکسپریس کراچی سے حویلیاں جا رہی تھی راولپنڈی جا رہی تھی کہ اس کی تمام بوگیاں مسافروں سے جو ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی قریب کوئی جو ہے وہ ہزار مسافر جو ہے وہ اس ٹرین میں سوار ہوتا ہے ابتدا میں جو ہے وہ حکام کا یہ کہنا تھا کہ ٹرین میں ایک ہزار اس کے لگ بگ افراد جو ہیں وہ افراد تھے جو پانچ بوگیوں سے ٹریک اتر کر جو ہے ان میں کموں بیش جو ہے پانچ سو مسافر کے سوار ہونے کا جو ہے وہ اندازہ ہے اور حادثے کے باعث کراچی سے پنجاب ریلوے ٹریک دونوں اطراف سے جو ہے وہ آنے والی ٹرینوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے ٹریک پر موجود ٹرینیں نزدیکی ریلوے سٹیشنز پر روک لی گئی ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ ڈی ایس ریلوے جو ہے محمود الرحمار ان کا کہنا ہے کہ نواب شاہ کے قریب دس بوگیاں کے پٹری سے اترنے کی اطلاعات ہیں اس حوالے سے جو ہے معلومات حاصل جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور مزید کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کہ ابتدائی طور پر جو لوگ اس حادثے میں زخمی ہیں اور جانباک ہیں جانباک افراد جو ہے ان کی شناخت ہوگی شناخت کے بعد جو ہے ان کی جسد خاکی جو ہے وہ ورسہ کے حوالے کیے جائیں گے جس کے بعد جو اس سے ساتھ ہی جو زخمی ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہے فرسٹڈ دی جائے گی فرسٹڈ دینے کے بعد جو ہے زخمیوں کو منتقل کیا جانا کا جو سلسلہ ہے منتقل جو کیے جا رہے ہیں اب اس میں ابتدائی طور پر جو ہے سب سے پہلے جو جب کوئی بھی ریلوے حادثہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ حادثے کی کیا وجوہات ہیں کیا کس وجہ سے حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ابھی سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے لوگوں کو جو مقامی جو ہسپتال ہیں جو قریب جو ہسپتال ہیں وہاں پر لوگوں کو بہتر تکیمتات کے لیے منتقل کر دیا کیا ہے ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ ہے اور ہسپتالوں میں یہاں پر اگر ہم بات کریں تو جو یہاں پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف ہے اسے الٹ کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے زخمیوں کو جو ہے وہ بہتر تپی امداد جو ہے فرہام کی جا رہی ہے حادثے کی جگہ جو ہے آرمی ہلیکاپٹرز بھی امدادی ٹی میں بھی جو ہے آرمی کی وہ روانہ ہے اور وہاں پر جو ہے پہنچ کے ریسک بڑا ایک ریسک کے آپریشن کیا جائے گا اور جو پاکستان ریلوے کے مطابق جو ہے وہ جو بوگیاں ہیں انہیں ہٹانے ٹریک سے ہٹانے کے لیے جو مشینری ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے اور انشاءاللہ آپ کو لیٹ موسیقی 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 موسیقی